پاکستان ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ سے باہر چیہاں قدرت نے بھی ساتھ چھوڑا اور اس طریقے سے پاکستان اس ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ 24 سے باہر ہو گیا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہے جو آپ کا فیبرٹ چینل ہے ایک بہت ہی بڑی خوان کرکٹ کے نظریہ سے دکھا جایا اور خاص کر اس ورلڈ کپ سے کہ پاکستان اپنا لیگ میچ کا آخری میچ کھیلتنے کے پہلے ہی اس ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا پچھلے دس سالوں میں یہ پہنی گا ہوا ہے دو ہزار چودہ کے بعد پاکستان سپر سٹیٹ سے یعنی گروپ کے میچوں کے بعد آگے کا قدر نہیں بڑھا سکتی ہے ایک بہت ہی اچھا میچ ہونے کو میتھی اور ان کی قسمت آئرلینڈ کے اور یوسیٰ کے بیچ ہونے والے میچ پہ تھی حالانکہ آئرلینڈ اور یوسیٰ کے بیچ ہونے والا میچ بارس کے بھیٹ چڑا اور جس کے وجہ سے میچ کو رکھ کرنا پڑا دونوں ٹیپوں کے ایک انکھ بیبھاجی کیے گئے اور اس طریقے سے یوسیٰ کے چار میچوں میں پانچ انکھ ہو گئے اور اس طریقے سے وہ سپر ایٹ پہ پہنچ چکی ہے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھی سنوات کی تھی یوسیٰ نے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہوگا پہلا میچ انہوں نے بڑے انتر سے جیتیا تھا اس کے بعد پاکستان کو ہرایا تھا تو ایک پکار سے نظرے تھی کہ شاید آئرلینڈ اس مقابلے میں یوسیٰ کو ہرا دے گا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ بارش نے کھلن ڈالا دوستو یہ بابا رازم کے نتوت میں یہ دیکھیں تو شاید ان کے لئے ایک کم بیک کر کے پھر سے کفتان جب سے بنائے گئے ہیں وہ اچھا دن نہیں جا رہا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک بڑا اولیٹ فیر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دوسرا اولیٹ فیر اس لیے ہے کیونکہ افغانستان آپ دیکھیں تو گروپ سی میں سپر ایٹ کے کالی فائی کر گیا ہے اور گروپ اے کا میچ سب کی نظریں تھی شاید پاکستان اس ٹونٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ میں پہنچ جائے گا لیکن کشمت دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور جب کشمت دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کو نیور ہونا پڑتا ہے لیکن ایک کشمت ہوتی ہے جو اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بارش یو سی کے میدانوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوڑا سا بارس کا صحیح رہتا ہے حالانکہ کنڈیشن بہت اچھی ہے مہا کے ڈاؤن سپورٹ بہت اچھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لگا کہ شاید آخرین کے پانچ پانچ اوور کے میچ ہو جائیں پر ایسا ہوا نہیں اور انجمی امپائر اور میچ ریفرن نہیں ہے نیڑے گیا کہ میں اس کو کیسل کیا جائے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو ہزار چودہ میں ایک بار ایسے ہی ہوا تھا پاکستان کے ساتھ ہلاکہ گروپ سٹیج منوں نے بانگلہ دیس کو ہرائیا تھا اور سٹیڑیا کو ہرائیا تھا لیکن باقی دو میچ وہ بیشنڈیز اور بھارت سے ہائے اور اس طریقے سے دو ہزار چودہ کے بھی ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ میں وہ باہر ہو گئے تھے دو ہزار نوکی چینپین کئی لوگوں کی یہ فیوریٹ ٹیم مانی جاتی ہے پاکستان لیکن اس بار قسمت اور ان کے کھیلنے ان کا ساتھ نہیں گیا تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ٹلک پلیکس پر ایسی ہی ایک خبر کے ساتھ واپس آئے گے دھنیوار